یوں اس نشہ میں آپ سبھی کس واقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کڑک خبر زویا کے ساتھ غازہ کے الہلی ہسپتال میں ہوئے دردناک حملے میں قریب پانچ سو لوگ مارے گئے جس کے بعد سے دنیا دکھ اور شوک میں ٹوٹ گئی بمباری کو لے کر اسرائیلی دیفنس پورس یعنی آئی دی ایف اور حماس سمرتت اسلامی جہاد ایک دوسرے کو ذمہ دارہ رہنے لگے اسرائیلی پردانمتی بینجمن نیتنیاہو حماس کو اس حملے کے لیے دوشی ٹھرا رہے تھے تو فلسطین سرکار یعنی محمود عباس اس حملے کے لیے ظاہر ہے اس سب کے بیچ حماس اور اسرائیل کا یہ جو یدش ہے اس کو روکنے کے لیے امریکی راشپتی جو بائیدین جو شانتی دودھ کا رول نبھانا چاہتے تھے چاہتے ہیں کہنا چاہئے انہوں نے اسرائیل پہنچ کر بینجمن نیتنیاہو پر حماس کے اسپتال میں ہوئے حملے کے آروپ کو سرے سے خارج کر دیا یعنی کہ غازہ اسپتال میں جو حملہ ہوا ہے اس پر ان کو کلین چٹ دے دی اسرائیل کو آپ کو بتا دیں کہ جو بائیدین کو اسرائیل کے بعد جوڑن جانا تھا جہاں ان کے ملاقات عرب لیگ کے نتاؤں کے ساتھ ہونی تھی لیکن غازہ کے اسپتال پر ہوئے اس حملے کے بعد جوڑن شوک میں دھوبا ہوا ہے لہٰذا یہ شکھر سمیلن رت ہو گیا عرب لیگ کے نتاؤں میں بھی ناراض کی ہے جو بائیدین کا غازہ کے اسپتال پر ہوئے حملے سے اسرائیل کو آروپ مخت کرنے سے ان کی اسرائیل اور حماس کے بیچ یود کو روکنے کے تمام جو راجنے کوششیں ہیں ان کا آخر کیا نتیجہ ہوگا کیا پرنام ہوگا یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا ہیڈ کانسل آف گلوبل ریلیشنز ڈاکٹر پراموت پہوار جی ڈاکٹر پراموت آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ مہم سر سب سے پہلے ہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ غازہ کے اسپتال میں یہ جو حملے ہوئے ہیں جن پر اتنے معصوموں کی جان گئی اب جب امریکی راجپتی جو بائیدین اسرائیل پہنچتے ہیں تو ان کی اس وزٹ کے بہت مائنے نکالے جا رہے تھے بہت اہم مانی جا رہی تھی جو بائیدین جب اسرائیل پہنچے تو انہوں نے وہاں پر جو اسرائیل پر آروپ لگایا جا رہا تھا اس حملے کے لیے قصوروار جس کو ٹھہرائے جا رہا تھا ان کو کلین چٹ دیتی آروپ مکت کر دیا کیا کہنا ہے آپ کا جو بائیدین اگر وہاں گئے ہیں اسرائیل میں تو وہ کسی ہمدردی کے لیے تو نہیں گئے ہیں کسی امان امان کے لیے تو نہیں گئے ہیں وہ تو اسی وہ تو اس اس کا تو احساس پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا جب انٹینی بلینکن وہاں گئے تھے اور انہوں نے جاتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں امریکہ کے ویدیش منتری کے اترکت یہاں پر ایزے یہودی بھی آیا ہوں میں جیو ہوں اگر ہمارے یہاں سے کوئی مسلم لیڈر کہیں جا کے کہے کہ میں بھارت کا xyz منتری ہوں لیکن اس سے پہلے میں مسلم ہوں یا ہمارا کوئی دوسرا منتری کہے کہ میں منتری سے پہلے ہندو ہوں یا سیکھ ہوں تو اس کا کیا اثر ہوگا کچھ ایسی ہی بات ہے جو بائیڈین اگر وہاں گئے ہیں تو وہ ان کی آنترک راجنیتی ہے ان کی انتر کی پریشتیتیاں بہت خراب ہو گئی ہیں کیونکہ مانوتہ ابھی جندہ ہے اگر لوگوں کو سوچتا ایسا لگتا ہو چاہے وہ نیتا ہوں کسی بھی کہیں بھی راگ وشو کے کسی بھی دیش کے نیتا ہوں اگر وہ سوچتے ہوں کہ آج پھر سے ہٹلر کا یک جندہ ہے جہاں پبلک کو پتہ نہیں لگے گا تو وہ بات نہیں ہے آج ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور اور ہر چیز کی پول کھلتی ہے جیسے جب آسپٹل پر حملہ ہوا تو جو ان کے میڈیا سلاکار ہیں نیتن یاہو کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا لیکن اس ٹویٹ کے نیچے جو ویڈیو لگائی وہ ایک گھنٹہ پہلے کی تھی اس کا مطلب ایک گھنٹہ پہلے تھوڑے تو نہیں ہو گیا تھا نے ریکارڈ بعد میں انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر لیا حالانکہ اس کا سکرین شوٹ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے تو اب وہ وقت نہیں رہا جو بائیڈن افغانستان میں شرمندہ ہو کے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ یکرین میں اپنا نقصان بھی کر کے گئے ہیں اپنے خواب ان کے ٹوٹیں شرمندہ ہی ہوئے تو ultimately ان کو اپنی domestic politics کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے وزود کو اپنی بنا کو اپنی انہ کو بنائے رکھنے کے لیے کچھ کرنا تھا تو جیسے ہمارے یہاں جب ایک خاص پارٹی کے لوگ ہارنے لگتے ہیں تو وہ مندر مسجد اور ہندو مسلم کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بجرنگ دل میں بجرنگ بلی ہے اور انڈیا مجاہی دین میں مجاہی دین ہے یا انڈیا ہے تو اس طریقے کی بات وہ کر رہے ہیں یہ سب دکشن گوھر دکشن پنتی سوچ ہوتی ہے اس کا کوئی سینس نہیں ہے اس یود سے یا شانتی سے اور باقی جو میں اگر آپ کہیں کی کن کو ذمہ دار یا کن کی علوچنہ میرے پوائنٹی بیو سے ہوئی چاہیے تو میں تو یہی مانوں گا کہ جتنے بھی مسلم و مالک ہیں ان سب کی علوچنہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک کنڈیمڈ کا نوٹس کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں جب کسی کہ آخیرت میں جاتا ہے آدمی اِنَّا لِلَا ہِوَا اِنَّا اِلَا ہِوَا رَزُونَ پڑھتا ہوا اور وہ جنازہ کی نماز کی ٹائم تو سوچتا ہے کیا رکھا دنیا میں مٹی ہو جانا ہے مٹی میں مل جانا ہے تھلے مٹی اُتھے مٹی گھر آنے کے بعد پھر وہ کہتا یار وہ سپیکٹر آیا تھا اس کو دو سور پہ رشوت دے کے آؤ تو راستے میں ہیلمٹ والا پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو سور پہ دے کے چھوٹ جاتا ہے پھر وہ حرام کی کمائی سے حلال کا گوشت ڈھوننے لگتے ہیں ستاون مسلم ملک ہیں اور ایک فلسطین کے اوپر اتی اچار ہو رہا ہے اور سب جانتے ہیں اتی اچار ہو رہا ہے لیکن کوئی نام لے کے کنڈیم نہیں کر پا رہا ہمارے پردان منتری جی نے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ادھکاریوں نے اور جو اس چیر کے جانکار ہیں انہوں نے سمجھایا کہ آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں تو آج پھر ایک ٹویٹ کیا ہے لیکن اس میں مرنے مالوں کے ساتھ سہانب ہوتی ہے نہ ہماس کا نام لیا نہ اسرائیل کا نام لیا نہ فلسطین کا نام لیا ہے تو ایسے بہت ساری ناؤں پر سواری کرنے کے بعد کہ ہم اسی پر اس چیتی میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھمر آ رہی ہے اور اس بھمر میں جو جہاں لے جائے گا تو ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر سے اللہ یہ تو راست کے لیے اچھا نہیں ہے اور بھی شانتی کے لیے اچھا نہیں ہے انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے ڈاکٹر پرمود یہ بتائیے کہ جو جارڈن میں شکر سامیلن ہونا تھا عرب لیگ کے نیتاؤں کا وہ رد ہوا وہ کتنا بڑا جھٹکہ ہے ان راجنیک پریاسوں کو جو کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح سے یہ ید رکھ سکے نہیں ید روکنے کی کوشش کون کر رہا ہے میرے خیال تو کوئی بھی نہیں کر رہا جو باہتین کو اگر ہم شانتی دودھ کی طرح سے وہ ایک اپنی ایمیج ان کی بنائی جا رہی ہے نا کہ وہ شانتی دودھ ہیں اور وہ شانتی کا پیغام لے کر اسرائیل آئے ہیں یہاں پر کچھ ایسا کچھ کریں گے امیت نے یہی لگائی جا رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے پروجیکٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ہمارے گرانتوں میں اور ہمارے پرانوں میں سب سے بڑے اگر شانتی دودھ یا راج دودھ کا کوئی ادھارن ملتا ہے تو بھگوان شری کرشن تھے اس کے بعد ہنوان جی تھے اور اس کے بعد انگت تھے بھگوان شری کرشن نے وہاں جا کر دریو دن کے دربار میں ان کو یہ نہیں کہا کہ میں پانٹو کی طرف سے آیا ہوں اور انہوں نے بڑی عجت سے اور بیچ کی مدہستہ کی بات کی ہنوان جی کا پورا وارتال آپ سن لیں رامچری تمانس میں تو وہ شروعات میں خود کہتے ہیں کہ میں آدھر کرنے کے لیے بندھن میں برہماستہ میں بند کر آیا ہوں یہ مہاراج راوان میں آپ سے بھنتی کرتا ہوں کہ آپ یدھو کو تیاغ دیں اور شانتی کی طرف چلیں لیکن جو اوستے سمبھاوی ہے جو ہونا ہے اسے کون روک سکتا ہے اور بہت سے ایسی طاقتیں ہوتی ہیں پردے کے پیچھے کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ویدھان بھی ہے یا جو بھی جس نے لکھا ہے جو عشور کو مانتے ہیں وہ عشور کے حساب سے اور جو نہیں مانتے ہیں وہ پرکرتی کے حساب سے تو وہ اپنا ستھان لے گا اپنی جگہ لے گا ایک نئے وشو کے سرزن کے لیے یہ پرسوکال ہے اور یدھ شانتی کے لیے آوشک ہوتے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں تو آنے والے پچاس سال کی شانتی کے لیے کچھ تو ہوگا ہی اور اگر اس کو صرف حماس اور اسرائیل تقسیمیت کر کے رکھتے ہیں تو پھر شاید ہماری کہیں نہ کہیں بہت بڑی گلتی ہوگی سیریم میں جو ایرانی دوتا عواز سے اس نے بیان دیا ہے کہ صبر ختم ہو گیا اس کے علاوہ آج تیران کے اندر ان کے جی آج تیران کے اندر جنگ میں حماس کا ساتھ دے رہا ہے اب وہ حضب اللہ تو حضب اللہ کا بھی ساتھ دے رہا ہے اور یہ تو پردے کے سامنے وہ تو کھل کر ساتھ دے رہا ہے لیکن پردے کے پیچھے روس تو سریعہ سیریہ کا ساتھ دے رہا ہے اور آج سے تین سال پہلے روس نے ایک برگیٹ بنائی تھی جو سپیکنگ ہے تو یہ جروری تو نہیں ہے کہ اگر حماس میں کے لڑاکیں ہیں تو وہ صرف گازہ پٹی کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں چچنیا کے لوگ ہوں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ویگن آر کے لوگ ہوں جس طریقے سے جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایرک پرنس کے بلیک پارٹر ورلڈ وائیڈ نیم کے لڑاکوں کو انہوں نے آئیسیس بنا کے آگے لگایا ہے ایسا کہا جاتا ہے البغدادی کو ایک ورچول بھی مانتے ہیں کئی لوگ کیونکہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت آگے بڑھ گیا ہے سائنس بھی اور صرف بم بندوق ہتھیار ٹینک توپ گولے یہ ہی نہیں رہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جنگ ہے فیفت اور سکھ جینریشن جنگ جو میڈیا سے لڑی جاتی ہے جو ہمارے اور آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے لڑی جاتی ہے ہماری ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے آج میں اسرائیل کا سمرتن کرتا ہوں یا آپ اسرائیل کا سمرتن کرتی ہیں میں فلسطین کا سمرتن کرتا ہوں یا آپ نہیں کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کانفلکٹ ہمارے بیچ میں کھڑا ہو گیا جس اس کو نہ آپ کبھی فلسطین گئی ہوں فلسطین گئی ہوں گی نہ کبھی میں اسرائیل گیا ہوں گا لیکن سر یہاں پہ میں آپ کو ٹوکنا چاہوں گی ہم لوگ تو جورنلسٹ ہیں ہم کسی کا بھی ساتھی دیتے ہیں ہماری ذہنیت ہے اور آپ یوتی پہ چرچہ کر رہے ہیں میں آجی سادھاران وقتی کی بات کر رہا ہوں کہ سماج کے اندر کیسے پولرائیزیشن ہو جاتا ہے کل ایک نیشنل چینل پہ میں تھا وہاں تین چار لوگ تھے دوسرے بھی ساب کا ڈپلومیٹ تھے اور ایک انہوں نے کانگریس سے اور ایک بی جے پی سے بلا رکھا تھا وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ان کا کوئی کنسرن جیو پولٹک سے پولٹک سے یا انٹرنیشنل ایشو سے نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا آپ ہندووں کے ساتھ ہو آپ مسلمانوں کے ساتھ ہو آپ تستی کرن کرتے ہو آپ شرسٹی کرن کرتے ہو یہ سوچ ہو گئی یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایرانی ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں اس کے دباؤ میں جدہ میں کم سے کم جو چھپن مسلم دیشوں کا جن کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا وائیسے کی بیٹھا کلائی گئی اور اس میں ایران نے یہ بولا ہے کہ مسلم دیشوں سے کی اسرائیل پر پراتیون لگانے کی اس نے اپیل کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان کا جو اسرائیل کے ساتھ راجنہ ایک سمبند ہے وہ اپنے یہاں جو تینات اسرائیلی راجدوت ہیں ان سب کو وہ پرخواست کر لیے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو جتنی بھی سلطنتیں ہیں اسلامی کنٹریز کی کیونکہ لوگ تنتر تو بہت کم دیشوں میں ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یو اے ای ہو زدہ ہو وہ زارڈن ہو یا کوئی اور بھی ہو بہرین ہو دوہا ہو قطر ہو تو یہ لوگ سلطنت والے ہیں اور سامراج جوادی ہیں ان کو صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ مسلم جنتہ وہاں کی جو عام عوام ہے وہ کھڑے ہو کے ان کے تخص نہ اکھار دے ان کے تاج نہ اچھال دے ورنہ اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے علاوہ کسی کو بھی کوئی ہمدردی ہو فلسطین سے یا اسرائیل یا اسرائیل کا ورود کرتے ہوں اوائی سی جب بنا تھا آرگانیزیشن آف اسلامی اسٹیٹس اسلامی کنٹریز یہ بنا ہی اسرائیل کے ورود تھا لیکن آج تک وہ کیا کر پایا صرف مزمت اس سے اچھا تو جنرل سی سی نکلے میشل ایزیپٹ کے جو یہ کہتے ہیں کہ میں امریکنز کو کوئی پیسے نہیں دوں گا میں اپنا راستہ تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ یہاں میرے جو امدادی ٹرک ہیں اور جو مانوی آدھار پر وہاں ساہتہ کے لیے سمگری ہے اس کو جانے کی عنومتی نہیں دیتا اسرائیل اس سے اچھے تو ترکی اردگان نکلے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں ہماری ساہتہ جانے دیتا مانوی آدھار کی تو ہم اپنی سینہ کے سنکشن میں لے جائیں گے لیکن سعودی عرب کی طرف سے ایسا کوئی وہ نہیں آیا یو اے ای نے تو جو بیان بھی جاری کیا ہے وہ بھی ایک دم ایسا گول گول جاری کیا ہے کہ دونوں طرف سے خوش ہو جائیں تو ان لوگوں کے عارتی خیت جوڑے ہوئے ہیں تو یا تو اپنی ارتویبستہ کو دیکھ لیں یا اپنے محل کو دیکھ لیں یہ صرف اپنے محل کی سرکشہ کے لیے آج اسرائیل کی برائی کر رہے ہیں ورنہ تو یہ کبھی کہ ابراہیم ایک آرڈ میں چلے گئے ہوتے جس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے آج ایران نے ضرور 1979 کے باد اپنا رخ بدلہ ہوا ہے اور وہ اپنی بات پر استر ہے اور آج وہ اس پریستیتی میں آ گیا ہے کہ وہ بیٹ فوٹ پر نہیں جا سکتا وہ اس کے لیے کوئی واپسی سمبھو نہیں ہے کیونکہ اس کے عارتی خیت بھی چین اور روس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اپنے عارتی خیتوں کے ساتھ اتنے لمبے پرتیبند جھیل کر اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی اگر آج اس کو کوئی سکھ کی سانس لینے لگا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی صدیوں کی جو خواب ہیں مسلم مالک پر راج کرنے کے یا مسلم محمد پر اوپر کا شاشن کرنے کے ان کا لیڈر بننے کے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایران جرور آگے بڑھے گا اور اگر سعودی اشارہ کرتا ہے تو میرا سندھی ہے خبر نہیں کہہ سکتا کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے ہماری سڑک پار پاکستان میں اور انہوں نے بھی شاید ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسا کوئی ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یودگی پرشتیتی میں اور اپنی سچینہ بھی بھیجیں گے اور اگر ایسا ہو گیا جس کے چانسز 50% ہی ہیں تو پھر آپ مان کے چلیں کہ ویشو کے نئے نقشے بننے سے کوئی نہیں روک سکتا بہت سے نقشوں کو پھر سے بدلنا پڑے گا ایک نئی روستہ آئے گی اور ایک نئے آوی شاپ کے سامنے آہ یہیں پر اب ذکر ہم کرنا چاہیں گے ملیشیا کا کیونکہ وہاں سے بھی جو کہلی جے کی اشارے آ رہے ہیں یا باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ حماس کے لڑائی کے بیچ جو اسلامی دیش ہے ملیشیا وہ بھی کھل کر حماس کا اب سمردھن کا دہا ہے ان کو کرنا پڑے گا وہ نہیں کریں گے تو جنتا ان کو اکھاڑ دے گی لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان لوگوں نے حماس کا سمردھن کیا ہو پر اسرائیل کا اتنا بیروض نہیں کیا جتنا کیا جانا چاہیے تھا نائنٹین تھرٹی ایک میں مہاتما گاندھی نے سب سے پہلے لکھا تھا اس پرستیتی کے بارے میں اور اس کانفلکٹ کے بارے میں اور آج وہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے ایک بہت لمبے سمیہ تک ایک ایسرائیل کے ورود ورود میں اور ایسرائیل کے ورود ایک نیتی بنا کے چلی پر جب اٹل جی کی سرکار آئی جو اور جب جنتا پارٹی نائنٹین سیونٹی سیون میں آئی تو ہماری ستھیاں بدل گئی ہم نے موشد دیان کی گوپنیاں یاترہ کر آئی دیرے دیرے اٹل جی نے پور دوتا واس اور پورے کوٹ نیتک سممند بنا لیے اور یہاں ابھی اس ورطمان سرکار میں تو ہم نے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے سممند بنا لیے ہم خود ایک confusion میں ہے خود ایک conflict میں ہے اگر ہم two nation theory کی وہاں بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جس کی بات پاکستان بھی کرتا ہے سعودیہ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم accept کرتے ہیں 1947 کی two nation theory کو ہم ساورکر کی اور جینا کی theory کو accept کرتے ہیں اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل کا ہی قبضہ ہونا چاہیے فلسطین کا نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہمیں ایک بہت بڑی بیمانی کرتے ہیں انسانیت کے ساتھ کل کو کوئی ہماری زمین پر قبضہ کر لے گا تو ہم اس کو کچھ کہنے کا اقدار نہیں رہیں گے جیسا ہم چین کو نہیں آج بول پا رہے ہیں کہ اس نے ہماری کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے جیسا راول گاندی اور سبرمنیم سوامی کلیم کرتے ہیں تو ہمیں ایک سپسٹ ڈی سیزن لینا ہوگا ہمیں سپسٹا سے انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور کم سے کم ہم ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا آج ان کو ساہتہ دیتی ہے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور ایک پنجاب کی ایک سنستہ ہے خالصہ ایڈ جس دن وہاں جانے کی عنومتی مل گئی تو میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے لنگر لگانے والوں میں وہ سردار جی لوگ ہوں گے لیکن ہماری بھارت سرکار نے کہیں سے دوائیوں کا ایک پیرا سیٹا مول کا پتہ بھی بھیجنے کی بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہم جو پیڑیت ہیں بکٹی میں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے جو بچے مارے گئے ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے جو عورتیں ماری گئی ہیں جو نردوش ناغرک مارے گئے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہم نے بہت سنا تھا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا عالی کے ساتھ ایسا ہوا یزید ایسے تھے بہت سے درشک شاید محرم کا نام سنتے ہوں گے لیکن وہ اس چیز کو بھی جانتے ہوں گے کہ یزید تب تھا یا نہیں تھا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیاس سے مر رہے ہیں ایون یو این کے جو وہاں کام کرتے ہیں گازہ کے اندر انہوں نے الٹی میٹم جاری کیا ہے کہ ہمیں ایک لیٹر پر ڈے کا پانی ہی اپلد ہے ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے لیکن ہم صرف مضمت کر سکتے ہیں ہم صرف آلوچنائے کر سکتے ہیں بیان جاری کر سکتے ہیں اور ہم وہ بیان بھی ایسا جاری نہیں کرتے جو انسانیت کے ساتھ کھڑا ہو آپ اسرائیل کی برائی نہ کریں آپ کے ہیت ہیں آپ فلسطین کا سمرتھن نہ کریں آپ کے ہیت ہیں لیکن نردوش اگر وہ ہم یہ مان لیں کہ گازہ میں رہنے والا ہر آدمی ہماز کا آتنکی ہے سو کارڈ یا اس ہسپیٹل میں ان کے آتنک وادی چھپے ہوئے تھے ان کے سینک چھپے ہوئے تھے ان کے مزاہدین چھپے ہوئے تھے تب بھی ید کے کال میں بھی ہسپتالوں پر اسکولوں پر شرن اسٹلیوں پر نیتوں پر ہرے پیڑوں پر اور پانی کے کوئوں پر حملہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے پر اس کو کون مانتا ہے یہ ید اپراد ہے اور ہم ایک ید اپراد ہوتے دیکھ کر چھپ رہتے ہیں یہی بات رشیہ نے کی تھی بجلی کاٹ دی تھی تو پورا ویسٹ کھڑا ہو گیا تھا آج مسلم سماج یا جو مسلم کنٹریز ہیں پیپٹی سیون وائی سی والے ہیں یہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہتے کہ ید اپراد کا ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے ان کو سزا دی جائے سب اپنے اپنے ہیتوں میں ہیں اپنے سوارتھوں میں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہ صرف وہ ہی ہے نماز جنازہ کی نماز پڑھنے کے ٹائم کے اس کو کہتے ہیں مشان ویراغ شمشان میں جو ویراغی اتپن ہوتا ہے اسی ویراغی پر ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کچھ دن بات ہم بھول جائیں گے جیسے آج لوگ یکرین کو بھول گئے زولینس کی آج بار میں پرس پر ایسے ہم بھی بھول جائیں گے اور ایسا سکتر سال سے چلی رہے ہیں جی ایک طرف جہاں پہ یوت چھڑا ہے اس محول میں جب لاتوین پتن جاتے ہیں اور چین کی وزٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے یہ ایک یہ انتیم سٹیٹیجی کی تیاری ہے حالانکہ یہ بیلٹ روڑ فورم کے نام پر میٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں تالیبان کو بھی بلایا گیا ہے جس کو مانتہ نہیں دیتا اور تالیبان کو بلانے کے پیچھے کچھ تو ریزن رہا ہوگا کیونکہ تالیبان وہ پہلا سمو تھا یا وہ پہلا راست تھا وہ پہلی سرکار تھی جس نے کھل کے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خوراسان کے لوگ اگر اپنا پرچم بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور روس اس کو بلا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایکسٹریم تک دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو اگر یہ یدھ بڑھتا جاتا ہے اس یدھ کو ختم ہونے کا اور بھیک ہونے کا صرف ایک ہی آلٹرنیٹ ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے اور اسرائیل ایسا کرے گا نہیں اگر ایسا کرے گا تو امریکہ کی پوری آرتھیک سامراج ڈھے جائے گا پورا ڈالر ڈھے جائے گا اور ہماری جتنی بینکنگ سسٹم جو برٹین نے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو روپے ہیں کرنسی کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ کلیپس ہو جائے گا اور وہ کلیپس ہو جائے گا تو آپ مان کے چلیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ آپ کے یہاں نوکری مانگنے آئیں گے کی نیوز ناشا میں مجھے ایڈیٹر کا جواب دے تو تو میربانی ہوگی ایسا وہ ہونے نہیں دیں گے وہ انتیم چھن تک لڑیں گے اور ادھر چین کی مہتوک آنکشہ ہے وہ کم سے کم اس لائے لگ بگ ہے کہ وہ پوری دنیا کو آج رول کرنے کے لیے ایک مہا شکتی بننے کی طرح بڑھ رہا ہے اور روس اور چین کو الگ کر کے دیکھنا بھی فلحال تو گلتی ہے جتنی بھی اسٹریٹیجی ہے میرے بچار سے پوتین کی طرف سے چلتی ہے ایمپلیمنٹیشن چین کی طرف سے ہوتا ہے وہ گوڈ کوپ اور بیٹ کوپ والا ہے جہاں میڈییشن کی بات ہوتی ہے وہاں چین آتا ہے اور آج دنیا مانتی ہے کہ سب سے ریلائیبل اگر ورلڈ لیڈر کوئی ہے تو شیزنگ پینگے ہم نے بہت بڑی ایک گلتی کر دی ہم نے ایک بہت بڑا اپنا سمیہ برباد کر دیا ورنہ آج ہم مدیہست بن کر بھی شکریہ ہونے کے لگ بھگ برابر ہو سکتے تھے لیکن ہماری گاڑی آؤٹر سے باپس ہو گئے اس کے لیے میں خیدی بیکت کر سکتے ہیں سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رشیا چائنا ایران اور یہ عرب لیگ کے نیتاؤں جو بائیڈن بھی ایک پپٹ سے زیادہ نہیں ہے اسرائیل بھی ایک پپٹ سے زیادہ نہیں ہے جہاں تک میری جانکاری ہے یہ سب ان سب کا سینٹر برٹین ہے اور برٹین کی پاور روہ چیلڈ اور ان یہودی پریباروں کے پاس ہے جو ویشو کی عرض ویوستہ کو چلاتے ہیں جاپان امریکہ اور اسرائیل ان کے تین پرماننٹ اسٹیشن ہیں نیوزیلینڈ اور اسٹیلیا ان کے سب اسٹیشن ہیں اور باقی جتنی یوروپین کنٹریز ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی کنٹری ہیں کہ صرف اپنی کم جن سنکھیا کی وجہ سے ملیموم پاپولیشن کی وجہ سے وہ ہم کو دکھائی دیتا ہے بہت اچھے ہیں کانوین مباستہ ہے دھرم کا سرکاروں کے اندر سرکاریں کانون سے چل رہی ہیں لیکن وہ پریشتتیاں آپ پوری ہو چکی ہیں فرسٹ ورڈ وار کے بعد سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اب ہم پچھتر سال بعد ایک نئی ویبستہ کی طرف جا رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے اور یہ جو یود ہو رہا ہے یا جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اب اس کو یود کا نام دینا تو غلط ہوگا کیونکہ یود صرف اسرائیل نے ڈیکلیئر کیا ہے اسرائیل کے سامنے ابھی کوئی راجی کوئی سرکار نہیں آئی ہے جب تک کوئی سٹیٹ سامنے سے ڈیکلیئر نہیں کرتا تب تک اس کو وار اب گوشت نہیں کر سکتے اور اگر وار گوشت ہو گیا جس دن چاہے وہ سیریا کی طرف سے ہو یا لبنان کی طرف سے ہو تو پھر روس بھی اس میں ساہتہ کر سکتا ہے ایران بھی ساہتہ کر سکتا ہے ایران کے ویدیش منتری نے بھی آج کلیئر کر دیا ہے کہ ران اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا لیکن وہ پروکسیز کو ہیلپ کرتا رہے گا مہا شکتیاں پروکسی کے مادیم سے لڑتی ہیں اگر آپ کبھی سوچیں کہ روس اور چین روس اور امریکہ آمنے سامنے آکے لڑنے بیٹھ جائیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا پروکسیز لڑتی ہیں گری ایریہ ڈیولپ ہوتے ہیں ہاں آپ دعا کریں کہ وہ گری ایریہ کبھی دکشین ایشیا نہ بنے انڈو پیسیفک نہ بنے بھارت نہ بنے جس سے ہم شانتی سے اس اس تھی سے نکل جائیں جو ویشو میں چلنے والی ہیں یا چل رہی ہیں ایسی خبریں آئی تھی کی جو ہماس میں جب اٹیک کیا تھا سات اکتوبر کا تو اس میں ہینگ لائیڈرز کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ جو ہینگ لائیڈرز ہیں یہ چین میں بنائی جاتے ہیں نہیں تو جتنا بھی ہماس نے وہاں پر اصلہ استعمال کیا تھا وہ اپنے پاس تو ان کے بنانے لائے ان کے پاس ہے نہیں ایک بات دوسری بات ان کے پاس سٹوریز کی اتنی کپیسٹی بھی نہیں رہی ہوگی میرے خیال سے تیسری بات اتنا اچھا ان کو ٹریننگ بھی ان کے اپنے اندر possible نہیں ہے کیونکہ 12 بھائی 42 کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے 20 لاکھ کی population ہے 20 لاکھ میں سے آپ مان کے چلیں 50% 40% بچے ہوں گے اور جو باقی بچے اس میں آدھی لیڈیز ہوں گی آدھے جینٹس ہوں گے اور جینٹس میں بھی کچھ بوڑے ہوں گے تو کل ملاکک کتنے تھوڑے سے لوگ ہوں گے تبھی میں نے آپ کو پہلے ایک سینٹینس بولا between the line اگر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سمبھو ہے وہاں چیچینیا کے لڑاکے بھی ہوں سمبھو ہے وہاں ویگنر گروپ بھی ہو تو کچھ بھی ہے اور ایک دن کا یہ کھیل نہیں ہے یہ دو سال پہلے سے ان کی ٹریننگ چل رہی ہوگی اور اس سے پہلے اگر وہاں کا communication block کیا ہے کسی نے hack کیا ہے اسرائیل کا تو وہ حماس کے لیے possible نہیں ہے کیونکہ وہاں تو انٹرنیٹ ہی 2G ہے اور وہ 6G پر چلتا ہے تو کسی نے سیٹیلائٹ سے یا کسی اور بھی طریقے نئے سے نئے طریقے ہیں کسی اور طریقوں سے وہاں کا communication hack کیا ہے اس کو jack کیا ہے اس کو disturb کیا ہے اس کو confuse کیا ہے تب یہ سب سمبھو ہو سکا اور ان کے پاس ایک ایک چیز کی ریکی تھی وہ seconds میں اترے ہیں گرفتار کیا ہے اپنا mission پورا کیا ہے واپس آ گئے ہیں تو یہ بینہ ایک proper لمبی ٹریننگ کے possible نہیں تھا اور اتنا دم ہماس میں نہیں تھا کہ وہ ایسی ٹریننگ لے سکتا ڈاکشنگ غازہ میں ایک مانوک شیطر کے نرمار کی گھوچھنا کی جاری ہے جہاں پر یہ انتراشتری صحیحتہ دے جائے گی یہ اتنی دیر سے کیوں اس کی دیمان تو بہت پہلے سی کی جا رہی ہے یہ ایک اس کو بولتے ہیں یہ trial balloon ہے اسرائیل کی طرف سے یا western powers کی طرف سے کیونکہ اسرائیل میں بھی یہودی سب ایک سے نہیں ہوتے جیسے ہمارے بھارت میں ہندو بھی ہوتے ہیں سناتنی بھی ہوتے ہیں ہندوتو والے بھی ہوتے ہیں تو ہندوتو والوں کو ہندو یا ہندووں کو یا ہندو سبھی ہندووں کو ہندوتو سمجھنا تھوڑی سی بھول ہو جاتی ہے ایسے ہی سبھی یہودی جیونسٹ ہوتے ہیں سیونی نہیں ہوتے تو جو لوگ سیونی ہیں جو اس خواب کو دیکھ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی مسیح آئے گا دجال چھٹے گا یازوز مازوز آئیں گے اور ہم قبلہ اول کو ختم کر کے حیکل سلیمانی دوبارہ سے بنا دیں گے وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ایسا بھی possible ہے یا نیتنیاو سوچتا ہوگا کہ آج ہم گازہ کو اپنے قبضے میں لے کے اور آنے والے اور دس بیس پچاس سال تک اپنی قوم کو ایک confusion میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم بس قبلہ اول کو بھی لینے والے ہیں اور وہاں بھی قبضہ کا یورشلم پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں تو جیسے جیسے دباؤ پڑے گا یہودی قوم ایسی ہے جو صبحوں سے بہت جلدی پلٹ جاتی ہے یہ اس تھی رہنے والی لوگ نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں کے سکھ ہیں جاٹ ہیں پنجابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوموں کی اپنی میں جاتی واد یا نسل واد کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سب کا ڈی ای نی ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے تو جیسے ہمارے ہیں سکھ اور پنجابی ہیں جاٹ یا جاٹ لوگ ہیں تو یہ چھے سو سال تک نہ کسی کا احسان بھولتے اور نہ کسی کی گستاکھی بھولتے پتھان ہے وہ پشت در پشت اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کے پردادا کے دادا کے دادا نے میرے گھر میں مہمان کو مارا تھا میں اس کے گھر میں جیسے دن مہمان آئے گا اس کو ماروں گا تو ایسے ہی یہودی ایسے نہیں ہوتے یہ بہت جلدی پلٹ جاتے ہیں بہت جلدی سرنڈر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پنڈی جی لوگ ہیں بچارے شریف آدمی ہیں پوجہ پاٹھ والے ہیں عشور کے بنایا ہوئے وشیش ایک قوم ہیں تو یہ بہت جلدی سرنڈر کر دیں کوئی بڑی بات نہیں ہے and they will have to do either یزرائیل will be the part of history i think so اگر تیسرا بشید ہوتا ہے تو آپ مان کے چلیں کہ یزرائیل اور برٹین آئے برٹین کا کئی نام نہیں ہے میں میری طرف سے کہہ رہا ہوں یہ دو ایسی جگہ ہوں گی جو اتیاس میں رہ جائیں گی یہ اتیاس کا نام رہ جائے گا ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل یزرائیل کو بیک فوٹ پر آنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں مدہستہ یا بیچ کا راستہ نکال کے چاہے وہ two notion nation theory ہو یا کچھ حصہ دے کے یہ سمجھوتا کریں گے اور ان کو کرنا پڑے گا ان کے پاس کوئی alternate نہیں ہے کوئی ان کے پاس راستہ نہیں بچا ہے یہ پہلے بھی سیریہ سے بغائے جا چکے ہیں تین سال پہلے وہاں تو اپنے ٹینکوں میں کیا بولتی ہیں ڈمیر چھوڑ کر بھاگی تھے تو یہ ید کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کلوزنگ یا تو تیسرے بیشوید کی طرف اور یا پھر تیسرے ید کے لگ بک کی طرف یہ konflikt یا ایک military operation تک آپ سمجھ لیں کہ ختم ہونے والا ہو تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہو جائے گا اور ایسا بائیڈن بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہونے والا اور ایسا European countries بھی جانتی ہیں تب ہی ان لوگوں نے اپنے جتنے دوتاواز کے کرمچاری ہیں ان کو نکال لیا ہے ہائفہ بندرگاہ سے امریکہ نے تو دوتاواز کے کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ وہاں ان کی جو families ہیں ان سب کو بھی نکال لیا ہے وہاں سے وہ Somalia لے کر گئے ہیں Somalia سے وہ بائیئر جائیں گے جیسے بھی جو بھی ان کا سسٹم رہا ہوگا تو احساس سب کو ہے سب کا ہے دیرے دیرے پتے کھلتے جائیں گے کچھ کل کل کچھ پرسوں but within this week I think situation will be clear and either it will go towards the third world war or equivalent to third world war ایک نیا وشو کا سمادھان ایک نئی وشو کی ویوستہ آنے کی تیاری میں ہے conflict یہ ہی ہے کہ وہ west کی ہو یا پتین کی ہو ابھی پتین کا پلڑا بھاری ہے آگے عیشور بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ سے بڑا کارساز کوئی نہیں چلیے آپ نے اپنا دقیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پراموت سار تینکیو مہم تینکیو مہم تو کڑا خبر میں فیلحال اتنا ہی ہے نیوز نشاہ سے جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لئے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشاہ